ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ایسٹرو کلاسز سلواسہ مطروں بالا جی وید باستویم جوتیس ویدیالے سلواسہ میں آپ سبھی کا حرد ایک سواگت ہے تو مطروں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم تلہ راسی کی تلہ لگنکی کنڈلی کے ویسائے میں چرچہ کر رہے ہیں اور اس ویسائے میں ہم نے بہت لمبی چوڑی چرچائیں کر رکھی ہے اور ہم نے اپنے کل کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو گروہ کی مہادسہ کے ویسائے میں بتلایا تھا کہ اگر آپ کی تلہ لگنکی کنڈلی ہو اور آپ کے اوپر گروہ کی مہادسہ چل رہی ہو تو باقی کے سارے گرہ جو انتردسہ میں آئیں گے وہ کس طرح کے صبح یا صوفل آپ کو دیں گے اس ویسائے میں ہم نے بہترے چرچہ کری تھی آج ہم چرچہ کریں گے کہ سنی کی مہادسہ اگر آپ کے اوپر چل رہی ہو تلہ لگنکی آپ کی کنڈلی ہو اور آپ کے اوپر سنی کی مہا دسا چل رہی ہو تو ایسا سنی آپ کو کیا اپنی باقی سارے گرہوں کی انتر دساؤں میں باقی سارے گرہ اپنی انتر دساؤں میں آپ کو کیا سبھی یا سبھل دیں گے اس بسائے میں ہم چرچہ کریں گے تو چلیے ہم نے اپنی چرچہ کو آرم کریں اس سے پہلے نیویدن کروں کہ please like my astro classes official facebook page and follow me on twitter and please subscribe my youtube channel for more and new update videos and bell icon کو ضرور click کریں کیونکہ اس میں آپ کا کوئی خرچ نہیں لگتا اور بالکل مفت میں یہ آپ کو اور اس چینل سے آپ کو بہت سارے بسترت ویسودھ بیدی کا اسٹرولوجی کا گیان ملتا ہے اور اگر آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہے تو وہ بھی یہاں پہ مفت میں آپ کو دیکھ لیں گے اگر آپ کو اپنی کنڈلی پہ بسترت چرچہ کرنی ہے تو آپ appointment لے کر بات کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کو کچھ ایک پرسن جاننا ہے تو یہاں کسی بھی کنڈلی کو play کریں اور اس کے comment box میں آپ اپنا birth detail لکھیں ہم آپ کو بتا دیں گے مفت میں چلیے ہم اپنی چرچہ کو آرم کرتے ہیں مطروں اگر آپ کی کنڈلی تلالگن کی ہے اور آپ کے اوپر سنی کی مہادسا چل رہی ہے تو سنی کی مہادسا میں سنی کی انتردسا جب آئے گی تو یہ انتی دائک رہے گی بدھ جو ہے وہ بھی سوفل دائک اور انتی کارک سمجھ لے کر کے آئے گا اگر ہم سنی کے مہادسا میں کیتو کی انتردسا کی بات کریں تو یہ بھی انتی اور لاب کا یوگ لے کر کے آئے گا اس میں کوئی سنسا نہیں ہے اگر سکر کی بات کریں تو سکر دو ہے وہ پتن اور کشت دائک سمجھ لے کر کے جرور آئے گا کیونکہ سکر اس کنڈلی میں اشٹمیس ہوتا ہے اور لگنیس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سنی جو ہوتا ہے اس لگن کنڈلی میں پنچمیس اور چطورتیس ہوتا ہے ایسے میں اگر ہم پنچم بھاو سے دیکھیں تو ایک دو تین چار چوتھے گھر کا مالک ہوتا ہے اور پانچھے ساتھ آٹھ نو ہے نا تو ایسی ستھیتی میں یہ سکر اسٹم بھاو کا مالک ہونے کے ناتے کیونکہ اس کی ملترکون راسی تو اس وجہ سے جو ہے یہ سنی سنی کی مہادسا میں اور سنی سے سکر کی جو مطرتہ ہے اس کے وجہ سے بھی مطلب امیتر ہے یعنی کی سترو گرہ مانا جاتا ہے یعنی کی کچھ اچھے سمبند نہیں ہے سنی سکر کے اس وجہ سے بھی یہ سکر جو ہے اپنی انتردسا میں پتن اور کشت دائک سمائی ہی لے کر کے آتا ہے تو ایسے سکر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ چنڈی کی اپاسنا کر سکتے ہیں اور نوان منتر کا جب کر سکتے ہیں یا پھر آپ درگا سفت ستی کا نشتھان گھر میں کروا سکتے ہیں میترو اگر سنی کی مہادسا میں سوری کی انتردسا آئے تو نشترو سے راجیونتی اور صبح فل ہی آپ کو پرابت ہوں گے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے اگر ہم چندرما کی بات کریں تلہ لگن کی کنڈری میں سنی کی مہادسا میں چندرما کی انتردسا جو ہوتی ہے وہ صبح سارے کارجے صبح کرواتی ہے بیوہ کرواتی ہے اور سسرال کے ساتھ سمبند بھی اچھے بنواتا ہے ٹھیک ہے اگر منگل کی بات کریں تو یہ بھی انکول فل ہی دیتا ہے راہو کی بات کریں تو یہ سامان یا صبح مانا گیا ہے اس لگن کنڈری میں اور گرو کی بات کریں تو یہ بلکل اکارک یا تٹست جس کو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ نہ صبح فل دیتا ہے نہ صبح فل دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپائیوں کو اپنا کر اپنی بری دساؤں کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں اس میں کوئی سن سے نہیں ہے اب ہم اپنے اگلے آنے والے ویڈیو میں بودھ کی مہادسہ کے وشائے میں شرشہ کریں گے تو پلیس سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل فور مور اینڈیو اپڈیو ویڈیو